اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیوٹر سائنس کے اس لیسن میں ہم آپٹیکل دسک اور فلیش میمیری کارڈز کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک فیڈرال کے پی کے بلوچستان کی کلاس فرسٹ ایر کے چپٹر نمبر 2 کمپیوٹر میمیری میں آتا ہے جبکہ پنجاب اور سندھ کی کلاس فرسٹ ایر کے چپٹر نمبر 1 بیسکس آف انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے آپٹیکل ڈسک اور اس کی ورکنگ کے بارے میں فلیش میمیری کے بارے میں اور میمیری کارڈز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے آج کی لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے سری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبک.پک کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ آپٹیکل سٹوریج کیا ہے اور سیدھی اور ڈی ویڈی کسے کہتے ہیں اب سٹوریج جو ہے وہ دراصل ہمارے پاس ایک ایسا میڈیم ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنا بائنری ڈیٹا زیادہ عرصے کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک ٹائپ ہے آپٹیکل کی آپٹیکل آپٹیکس سے نکلا ہے آپٹیکس کہتے ہیں لائٹ کا اس کا مطلب کہ اس کے اندر لائٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ہم سٹوریج کے لیے اب ہمیں یہ جانتے ہیں کہ یہ آپٹیکل سٹوریج جو ہے وہ یا سی ڈی یا ڈی ویڈی یہ دراصل ہے کیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں آپ کو یہاں پہ مختلف سی ڈیز نظر آ رہی ہیں یہ سی ڈیز جو ہیں ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سی ڈی سی ڈی کسی کہتے ہیں سی ڈی کہتے ہیں کمپیک ڈسک سی ڈی سٹینڈ فر کمپیک ڈسک یہ ہماری جو آپٹیکل سٹوریج کی جو فرس جنریشن ہے وہ دراصل کمپیک ڈسک جس کو عمام طور پر سی ڈی سے جانتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹین ایٹی فور میں نائنٹین ایٹی فور میں اس کا آغاز ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتی تھی ہمارا ڈیٹا بٹس کی شکل میں سٹور کرنے کے لیے سٹارٹ میں جو سی ڈی آئی اس کے اندر بیسٹھی تھی سیون ہنڈڈ ایم بی سیون ہنڈڈ ایم بی کا جو ڈیٹا تھا وہ اس سی ڈی کے اندر سٹور کیا جا سکتا تھا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سکس میں ڈیولپمنٹ ٹوی نیکس جنریشن آئی جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ویڈی ڈی ویڈی جو ہے وہ کامپیکٹ ڈسک کی ایڈوانس فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک یا جس کے لیے ہم ایک اور ورڈ بھی یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک یہ دونوں جو ہے ابریویشن ڈی ویڈی کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ کپیسٹی تھی جو کہ آپ کا ڈیٹا گیگا بائٹس میں یعنی کہ 4.3 جی بی اتنا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے بعد تھرڈ جنریشن سٹارٹ ہوتی ہے جس کے اندر 2006 میں ہمارے پاس بلو رے ڈسک آتی ہے جو کہ 8 سے 9 جی بی کا جو ڈیٹا ہے وہ اپنے اندر سٹور کر سکتی ہے تو تمام جنریشن میں فرق کس چیز کا ہے فرق ہے اس کے اندر کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا کی کپیسٹی ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے اس کا فرق آپ کو آگے چل کے بھی سمجھ میں آئے گا جب ہم ان میں آپس میں ڈیفرنس دیکھیں گے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپٹیکل سٹوریج کام کس طرح سے کرتی ہے اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے تو اگر ہم بات کریں آپٹیکل ڈسک کی کیسے کام کرتا ہے تو آپ کے سامنے جو آپٹیکل ڈسک ہے جو کہ عام طور پر کسی بھی جو ہے وہ گلاس مٹیریل سے بنائی ہوئی ہوتی ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا مایکروسکوپک مائنہ کریں ڈسک کا تو آپ کو اس کے اندر جو ہے دو سرفیسز نظر آئیں گی ایک جس کو ہم کہتے ہیں پٹس اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں فلیٹ سرفیس اب جو فلیٹ سرفیس ہے وہ ہماری جو ہے وہ فلیٹ سرفیس ہی ہوتی ہے لیکن جو پٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر ڈاٹس ہوتے ہیں گڑے ہوتے ہیں جس کے اندر اس طرح کی مائکروسکوپ سے ہمیں اس طرح کا ایک view نظر آتا ہے جبکہ flat جو ہوتی ہے وہ بلکہ flat surface ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی hole یا کوئی گھڑا نہیں ہوتا تو یہ دو surfaces ہوتی ہیں اس پورے ہماری optical disk میں اب جب ہم اس optical disk کو اپنی dvd drive میں enter کرتے ہیں یہ ہماری dvd drive ہے جو کہ ہماری اس disk کو read کرتی ہے اس کے اندر اس disk اس drive کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی اس optical disk کو کے اندر data read اور write کر سکتے ہیں تو جیسے ہم اس کو insert کرتے ہیں اپنے dvd drive میں تو dvd drive میں ایک sensor لگا ہوتا ہے ایک diode لگا ہوتا ہے جس میں سے laser light جو ہے وہ strike کرتی ہے اس cd کو اس cd سے جب strike کرتی ہے تو اس کے اندر دو possibilities ہیں اگر laser light جو ہے وہ flat surface سے strike کرے گی تو flat surface سے strike کرنے کے بعد یہاں سے یہ آکے hit کرے گی اور hit کر کے واپس reflect کرے گی یہاں پہ ایک photo electric cell لگا ہوگا جو اس کو detect کر لے گا اور اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ one کو represent کر رہا ہے اور اگر یہاں پہ یہ pits کا جو area ہے وہاں سے اگر یہ strike کرے گی تو یہ reflect نہیں ہوگی اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ area zero کو represent کر رہا ہے تو اس طرح ہمارے پاس series and ones and zeros ہوتے ہیں جو کہ اس disk میں store ہوتے ہیں اور یہ جو series of ones and zeros ہیں یہ دراصل ہمارے اس data کو represent کر رہے ہوتے ہیں جو کسی بھی form میں ہو سکتا ہے تو یہ جو ابھی ہم نے difference کی بات کی تھی compact disk کی DVD کی اور blue ray کی اس میں دراصل ہمارے پاس جو laser technology ہے اس کا فرق ہے اب ہمارے پاس جو normal جو compact disk ہے اس کے اندر infra red rays جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے infra red rays جو ہیں وہ آکے اس کو scan کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس DVD جو ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس red waves ہوتی ہیں یہ ان کی wavelength میں فرق ہے یہ جتنے بھی waves ہیں یہ تقریباً same ہیں لیکن تھوڑا سا wavelength میں فرق ہونے کی وجہ سے اس کی radibility زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ wavelength dv ہے different nanometer کی شکل میں wavelength جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ wave جو ہوتی ہے اس کا ایک crust سے دوسرے crust تک کا جو distance ہے وہ دراصل اس کا wavelength کلاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس blue ray disk ہے اس کے اندر جو blue ray technology استعمال کی گئی ہے اس کی wavelength ہے four hundred and zero five اب کی اس کی wavelength زیادہ ہے اس کی wavelength کے بھی زیادہ ہے wavelength جتنی کم ہوگی frequency اتنی زیادہ ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو total capacity ہے disk کی وہ بڑھ جائے گی radibility بڑھ جائے گی یعنی آپ کی جو optical drive ہے وہ disk کو زیادہ اچھے طریقے سے rate کر سکے گی تو اس طرح سے optical storage کے اندر جو ہے ہمارا تمام data ہماری music ہماری videos ہمارے document جو ہیں وہ تمام ones and zeros کی شکل میں ان optical drives میں store ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ optical drive کس طرح سے کام کرتی ہے optical disk کام کس طرح سے کرتی ہے اور optical storage دراصل کہتے کس کو ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ flesh memory card کسے کہتے ہیں یا جو memory card جس سے simple ہم عام bolchal میں استعمال کرتے ہیں یہ ایک device ہے جو کہ بہت ہی small size میں استعمال ہوتی ہے data کو store کرنے کے لئے آپ نے use کی ہوگی اپنے mobile phones میں یا computers میں ہم جب اپنا data جو کہ کافی زیادہ تعداد کافی بڑی amount میں ہوتا ہے اسے ہم store کرنے کے لئے چھوٹی سے card کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم memory card کہتے ہیں یعنی یہ جو memory card ہے یہ دراصل یہ digital information کو store کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے digital information کا کیا مطلب ہے یعنی ہماری جو اتنی بھی information computer process کرتا ہے وہ دراصل one zero کی form میں ہوتی ہے اور اس تمام information کو ہم اس چھوٹے سے card کے اندر اس کے اندر ہمارا data جس کے اندر music files pictures documents ہم اس چھوٹے سے card میں store کر سکتے ہیں اب یہ جو memory card ہے یا جس کو sd card بھی کہا جاتا ہے یہ ہماری portable electronic devices میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جیسا کہ digital camera, mobile phones, laptops, tablets چونکہ اس card کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کافی آسان ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہم نے storage پڑی تھی وہ تھی magnetic storage یعنی hard disk اور optical storage یعنی cds and dvds یہ ان دونوں سے بہتر ہے کیونکہ اس کا size جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہوتا ہے تو اس کو جسے ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو ہم sd card بھی کہتے ہیں sd card کو کیوں کہا جاتا ہے sd card سے مراد یہ ہے sd کا مطلب ہے solid state device یعنی اس کے اندر جتنے بھی components ہیں وہ solid ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی moving parts نہیں ہوتے جیسے کہ آپ نے optical drive میں cd and dvds میں دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے جو ہمارے پاس dvds players ہوتے ہیں اس کے اندر movement moving parts ہوتے ہیں اسی طرح hard disk میں بھی moving parts ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر اس قسم کے کوئی moving parts نہیں ہوتے یہ solid state device ہے یہ کس اصول کے اوپر کام کرتی ہے یہ storage اسے کہتے ہیں ہم the principle of flash memory flash memory جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم بہت زیادہ amount میں bits کی جو information ہوتی یعنی 101 جتنے بھی ہمارے پاس bits ہوتی ہیں وہ ہم store کرتے ہیں flash memory میں in the form of charge charge کی شکل میں ہم اپنے flash memory کا استعمال کرتے ہیں flash memory میں بہت ہی چھوٹے components ہوتے ہیں بہت small cells ہوتے ہیں اور ان cells کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ان کو ہم نے charge کرنا ہوتا ہے اگر cell charge ہو گیا تو اس کا مطلب کہ وہ one کو ظاہر کرے گا اور اگر cell charge نہیں ہوا تو وہ zero کو represent کرے گا اس طرح سے ایک flash memory جو ہے وہ کام کرتی ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی depth میں جاتے ہیں اس اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ flash memory جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتی جیسے کہ memory card جو ہے یہ جو چھوٹے سے size کا ڈیفرنٹ sizes ہوتے ہیں اس کے 8GB 16GB 32GB یہ ہمارے پاس latest card جو آ رہے ہیں جس کے اندر ہم اتنا زیادہ data store کر سکتے ہیں اس کے اندر flash memory کا استعمال کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو یاد رہے کہ یہ جو flash memory ہے یہ ہمارے جو usps ہوتی ہیں اس کو ہم pen drive کہتے ہیں وہاں پہ بھی یہ ہی flash memory کا جو principle ہے وہ ہی apply ہوتا ہے اور وہیں پہ بھی یہ flash memory استعمال ہوتی ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ flash memory جو ہے وہ کام کس طرح سے کرتی ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا target یہ ہے کہ ہم نے اس چھوٹے سے card میں اپنا data store کرنا ہے in the form of binary form میں تو اس کے اندر جو ہمارے پاس جو main device ہے جسے ہم کہتے ہیں floating gate transistor اگر ہم memory card کو study کریں بہت ہی cell level کی اوپر یعنی اگر ہم اس کا ایک cell کا analysis کریں اس کے اندر millions of cells ہوتے ہیں اگر ہم اس کے ایک cell کی بات کریں تو اس کا جو ایک cell ہے وہ cell جو ہے اس cell کے اندر یہ floating gate transistor لگاوا ہوتا ہے transistor کے بارے میں آپ کو بتا ہوگا کہ transistor ہمارے پاس ایک semi conductor device ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے computer میں ones and zeros کو represent کرنے کے لئے یعنی bits کی جو information ہے وہ اس semi conductor device میں transistor استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہمارا sd card ہے اس کے ایک cell کے اندر جو transistor استعمال ہوتا ہے وہ transistor کی ایک خاص ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں floating gate transistor اب یہ floating gate transistor ہے کیا اس کو ہم جانتے ہیں floating gate transistor کو پہلے study کرنے کے لئے ہمیں اس cell کو study کرنا پڑے گا جس cell کی میں بات کر رہا ہوں جس کے اندر ہمارا data store ہوتا ہے اس cell کے اندر ایک cell جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ایک وقت میں ایک bit store کرتا ہے ایک bit جو ہے وہ zero بھی ہو سکتی ہے اور one بھی ہو سکتی ہے اب وہ جو cell ہوتا ہے اس کا جو structure ہے اس cell کو کہا جاتا ہے metal oxide semi connector field effect transistor اس کا mosfet بھی کہتے ہیں یہ mosfet جو ہے یہ ہمارا ایک single bit کو store کرتا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ main جو gate ہے وہ ہمارا flesh gate ہے جس کے اندر ہمارا جو charge ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو یہ semi connector ہے یہ charge ہوا ہے یا وہ charge نہیں ہوا اس کے اوپر ایک control gate لگا ہوتا ہے اور اس پورے mosfet کے تین terminals ہوتے ہیں ایک اس کا جو ہے وہ positive terminal ہوتا ہے ایک اس کا جو ہے وہ negative terminal ہوتا ہے اور اس کا central neutral terminal ہوتا ہے تو جب بھی voltage apply کیا جاتا ہے جب بھی current اس کو دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ flash gate ہے اس flash gate اور اس control gate کے اوپر ایک silicon dioxide کی جو ہے وہ ایک layer بچھا دی جاتی ہے تو جیسے ہی یہاں سے voltage جو ہے وہ flow کرتا ہے current flow کرتا ہے تو current کیا کرتا ہے کہ flash gate کا کچھ حصہ جو ہے وہ charge کر دیتا ہے یعنی مکمل charge نہیں کرتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ flash gate جو ہے وہ مکمل charge ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ جب بھی flash gate less charge ہوا ہے وہ represent کرے گا zero کو اور اگر وہ completely charge ہو گیا ہے تو وہ represent کرے گا one کو تو اس طرح سے ہمارے sell to sell information جو ہے وہ one zero one zero one zero one zero کی شکل میں ہماری information store ہوتی ہے یعنی ایک cell جو ہے وہ ایک بیٹ کو represent کر رہا ہوتا اور اس کے اندر ہم نے silicon dioxide کا جو یہ ہم نے اس کو ڈائلیکٹری کہتے ہیں یعنی اس کے اندر سے جو ہے آپ کا data جو ہے وہ محفوظ رہے گا یعنی ایک دفعہ آپ کا flash gate میں one bite store ہو گیا ہے تو وہ data جو ہے وہ آپ کا کافی عرصے تک محفوظ رہے گا تو جب تک کہ ہم اس کو خود delete نہ کر دیں تو اس وجہ سے یہاں پہ ہمارا جو silicon dioxide ہے وہ ہمارے اس data کو ہمارے bit کو protect کرتا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس memory ہے یہ flash memory جو ہے یہ ہماری non-volatile memory ہے یعنی ہماری permanent storage ہے یعنی جب تک ہم چاہیں اس کے اندر data store رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک memory card جو ہے وہ کام کرتا ہے اور memory card جو ہے وہ ہم اپنے computers کے ساتھ attach کرتے ہیں memory card reader کے through memory card reader جو ہے وہ ان تمام cells کو read کرتا ہے convert کرتا ہے into binary form میں اور computer کو آگے بھیج دیتا ہے اور computer اس کو process کر کے جو information ہے وہ ہمارے screen کے اوپر display ہو جاتی ہے تو یہ جو flash memory ہمارے پاس storage ہے یہ استعمال ہوتی ہے memory cards میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ memory card یا جس کو ہم sd card بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں آج ہم flash memory کی کچھ advantages اور disadvantages کے بارے میں پڑھیں گے flash memory اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کام کس طرح سے کرتی ہے ایسا کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکثر ہم اپنے USB drive میں یا اپنے memory cards میں اس flash memory کا استعمال کرتے ہیں اس کے advantages کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے start کرتے ہیں اس کا جو پہلا advantage یہ ہے کہ یہ بہت ہی less power consume کرتی ہے یعنی اگر آپ نے flash memory کا استعمال کیا ہے اپنے computer میں اگر آپ نے USB connect کی ہے یا آپ نے لیپ ٹاپ میں USB connect کی ہے تو بہت ہی less power consume کرے گی اور اس کو اگر آپ اس flash memory کو as a memory card use کر رہے ہیں اپنے mobile phone میں اپنے smart phone میں تو وہاں پہ بھی یہ کافی less power consume کرتی ہے دوسرا اس کا advantage یہ ہے کہ یہ ایک non-volatile memory ہے یعنی اس کے اندر data جو ہے وہ permanently store ہوتا ہے جب تک ہم چاہتے ہیں تب تک data اس کے اندر store رہتا ہے جب تک کہ ہم خود اپنی files اپنی آڈیو ویڈیو جتنی بھی ہمارا data ہے اس کو ہم خود سے delete نہ کر دیں تب تک جو ہے وہ data delete نہیں ہوتا ایک اور advantage اس کا یہ ہے کہ یہ portable ہے portable کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کا size کافی small ہوتا ہے اور اس کی movement جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جانا کافی آسان ہوتا ہے یہ کافی زیادہ light weight ہوتی ہے وزن کافی ہلکا ہوتا ہے اسے اٹھانا مشکل نہیں ہوتا اور جب کبھی بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے کسی قسم کی کوئی noise نہیں آتی جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے جو magnetic storage پڑی تھی اس کے اندر ہم نے hard disk کو پڑا تھا hard disk جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اکثر اس میں سے جو mechanical parts کی movement ہے تو وہاں کافی sound آتی ہے اس وجہ سے flash memory اس معاملے میں کافی زیادہ بہتر ہے اور اس کے advantage کی بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ large storage space ہم اس کے اندر store کر سکتے ہیں ابھی جو recent USBs آ رہی ہیں جس کے اندر ہم 32 GB تک بھی data store کر سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ large storage ہے اور اس کو multiple devices پہ استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ storage وہ ایک device پہ کام کرے گی اور دوسری device پہ کام نہیں کرے گی جیسے کہ اگر آپ memory card use کر رہے ہیں تو memory card ایک mobile phone ایک smartphone میں use کر رہے ہیں تو وہی memory card کسی اور smartphone میں بھی use ہو سکتا ہے اسی طرح ایک USB drive کے اندر جو flash memory کا استعمال کیا گیا ہے اگر آپ اس کو ایک laptop پہ use کر رہے ہیں اسی طرح اسے دوسرے laptop یا دوسرے computers میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے ایک solid state storage ہے یعنی اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ mechanical parts کی movement نہیں ہے یہ بلکل static ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کے جو damage ہونے کا خطرہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے یہ تھے flash memory کے تمام advantages اب اگر ہم اس کے disadvantages کی بات کریں اس کے نقصانات بہت ہی کم ہیں ایک disadvantages کا یہ ہے کہ یہ کافی expensive ہوتی ہے اس کو خریدنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اکثر جو ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کو break ہونے کی کافی زیادہ اس کے chances ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ کافی size میں چھوٹی ہوتی ہے flash memory تو اس کے گم ہونے کا اور اس کے misplace ہونے کا بھی کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے اور اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر جو rewrite کی limitation ہے rewrite کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی USB میں یا اپنی flash memory میں یا اپنے memory card میں data store کر رہے ہیں تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں write کر رہے ہوتے ہیں data اپنی memory میں اب یہ جو آپ data write کر رہے ہیں اس کی ایک limitation ہے یعنی کہ آپ کتنی دفعہ اس کے اندر data write کر سکتے ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس ایک memory ہے اور اس کے اندر آپ نے کچھ data store کیا ہے 2GB کا اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ data erase کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ data rewrite کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس دوسرا data آ جاتا ہے اور آپ پرانا data delete کر کے new data اس کے اندر store کر دیتے ہیں new data آپ نے store کیا ہے 6GB کا تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں دراصل rewrite کر رہے ہیں اس طرح سے ہم rewrite کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک limitation ہے اس کی ایک limit ہے یعنی کہ جو ایک normal flash memory ہے وہ دراصل اس کے اندر آپ ایک لاکھ یا اس کے around figure ہے جس میں آپ اتنی دفعہ اس کے اندر اپنا data rewrite کر سکتے ہیں اتنی آپ کے پاس limitation ہوتا ہے نہیں نگ رہے اس کے اندر آپ موسیقی